دوستو ٹی وی انڈسٹری میں ستارے کتنے زیادہ سنسکاری اور آدرش کردار میں دیکھے جاتے ہیں یہ تو شاید ہی بتانے کی ضرورت ہے جہاں اپنے ماتا پتا کے کہنے پر ہی وہ اپنے لائف پارٹنر کو چنتے ہیں اور ان کے ساتھ ارنج میریج کر کے اپنی زندگی گزارنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن دوستو جہاں پردے پر ستاروں کو ارنج میریج کے ذریعے اپنے لائف پارٹنر کو چنتے دیکھا جاتا ہے تو وہی ریال لائف میں ستارے اپنے اس روپ میں بلکل ہی الگ ہوتے ہیں تب ہی تو وہ ارنج میریج نہیں بلکہ لو میریج کر کے اپنا گھر بساتے ہیں اور اسی لئے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹی وی انڈسٹری کے ایسے ہی پانچ ستاروں سے روبرو کرانے والے ہیں جو کی لو میریج کر کے ورطمان میں ایک خوشحال زندگی بیتا رہی ہیں تو چلیے بینہ دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور روبرو ہوتے ہیں انہی ستاروں سے اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر نام شامل ہے ابھی نیتری کرتیکا سنگر کا اور جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ کرتیکا نے اس سال 2014 میں نکیتن دھیر کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسایا تھا آپ کو بتا دیں یوں تو ان دونوں کی ملاقات ان کے سرسر جی پنکش دھیر نے کروائی تھی پر ان دونوں کی ملاقات کے بعد ان دونوں میں کافی اچھی بانڈنگ ہو گئی جس کی وجہ سے لمبے سمیہ تک ڈیٹ کرنے کے بعد ہی انہوں نے ایک دوسرے کو ورمالا پہنایا تھا اور آج شادی کے ساتھ سال بعد بھی یہ بہت خوشحال زندگی بیتا رہی ہیں نمبر ٹو دیویانکا ترپاٹھی کرتیکا سنگر کی طرح ہی ٹی وی انڈسٹری کی مشہور اداکارہ دیویانکا ترپاٹھی نے بھی لو میلش کر کے اپنا گھر بسایا تھا بتاتے شرد ملہوترا کے ساتھ قریب آٹھ سالوں تک ریلیشنشپ میں رہنے کے بعد جب انہیں دھوکہ ملا تو ان کے کو سٹار اور مشہور ابھی نیتا ویویک دہیا نے ان کا ہاتھ تھاما جس کے بعد ان دونوں کو ایک دوسرے میں اپنا سچا ہمسفر دکھائی دیا اور اسی لیے انہوں نے سال دوہزار سولہ میں شادی کر کے اپنا گھر بسایا جہاں آج شادی کے پانچ سال بعد بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشحال زندگی بھی تا رہی ہیں سسرال سمر کا میں سمر کی بھومی کا نبھاتے ہوئے ہر کسی کی فیوریٹ بننے والی دیپی کا کککڑ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں آپ کو بتا دیں دیپی کا ککڑ نے یوں تو سال دوہزار تیرہ میں پائلٹ رونک مہتا سے ارنج میریج کی تھی پر ان کا رشتہ چل نہ سکا جس کے بعد ان کی ملاقات ان کے کو سٹار شوئے بیبراہیم سے ہوئی جن کے ساتھ شو میں کام کرنے کے دوران ہی ان کی کافی نزدیکیاں بڑھیں اور اسی لیے ان دونوں نے بھی کچھ سالوں تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کے بعد سال 2018 میں شادی کر کے گھر بس آ لیا جہاں شوئب سے لو میریج کرنے کے لیے دیپی کا نے اپنا دھرم تک بدل لیا اور آج ان کے ساتھ خوشحال زندگی بھی تا رہی ہیں کنڈلی بھاگے میں پرتفی کی بھومی کا نبھانے والے ابھی نیتا سنجے گگنانی بھی اس لسٹ میں شمار ہے بتا دینوں نے بیٹے کچھ دنوں پہلے ہی اپنی لانگ ٹائم گرل فرینڈ پونم پرید کے ساتھ شادی کر کے گھر بس آیا ہے بتا دین کی یہ شادی لو میریج ہے جہاں قریب دس سال تک ایک ریلیشنشپ میں رہنے کے بعد دونوں نے شادی کے بندھن میں بندنے کا فیصلہ کیا اور آج ایک خوشحال زندگی بھی تا رہی ہیں نمبر فائیو دشا پرمار اس لسٹ میں آخری نام شامل ہے ابھی نیتری دشا پرمار کا اور جیسا کہ سبھی جانتے ہیں دشا پرمار نے اس سال جولائی کے مہینے میں سنگر راہل ویدے کے ساتھ شادی کر کے گھر بس آیا ہے بتا دے شادی کرنے سے پہلے ان دونوں نے بھی لمبے سمجھ سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا تھا جہاں دونوں نے اپنے پیار کا اظہار ٹی وی پر بھی کیا تھا اور اسی وجہ سے ان دونوں کی جوڑی بھی خوبصورخیوں میں رہی اور اب دونوں ورطمان میں شادی کر کے اپنی میریج لائف انجوائے کر رہی ہیں تو دوستو ان میں سے آپ کو کون سی جوڑی سب سے زیادہ پسند ہے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی انڈسٹری سے جوڑی ایسی ہی اور خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں